سو اے گئیس تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو 100,000 years of key refining کے ایپیزوڈز ایکسپلین کروں گا تو سٹارٹنگ میں سیکرٹ ریلم کو دکھایا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہاں پر ایک پورٹل اوپن ہوتا ہے پھر اس پورٹل میں سے بنی شو جنگ اور شو جنگ کے ڈیسیپل باہر نکلتے ہیں تو پھر اس کے بعد بنی اس جگہ کو دیکھ کر کافی زیادہ ہوش ہو گیا تھا اور وہ بھولتا ہے جتنا میں نے سوچا تھا یہ جگہ تو اس سے بھی کافی زیادہ ہوپسورت ہے اور پھر وہ سب وہاں پر پہنچ کے کافی زیادہ ہوش ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ڈونگمی بولتا ہے ہاں یہ جگہ بہت زیادہ ہوپسورت ہے اور جتنی یہ جگہ ہوپسورت ہے اتنی ہی یہ جگہ ٹریجر سے بڑی ہوئی ہے اور اب جب ہمارے ماسٹر شو جنگ یہاں پر آ گئے ہیں اب آج کے بعد سے یہ سب ٹریجر ہمارے ماسٹر شو جنگ کے ہو گئے ہیں تو پھر اس کے بعد علیوزین اسے بولتا ہے میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور مجھے بھی یہ بتا ہے کہ اس جگہ میں بہت سارے ٹریجر ہیں لیکن تم اتنی بھی جلت بازی نہ کرو ابھی ہمیں سیگریٹریلم کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہم لوگ ابھی یہ بھی نہیں جانتے کہ اس سیگریٹریلم میں کتنے زیادہ کلین ہیں اور وہ کلین کون سے لیول میں ہیں اور ان کی پاور کیا ہے ہمیں ابھی ان سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تو پھر اس کے بعد ڈونگمی بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو پہلے ہم ان سے چل کر بات کریں گے پھر انہیں میرا سامنا کرنا پڑے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سیگرٹ ریل میں کوئی مجھے ہرا پائے گا پھر میں دیکھوں گا کونسا کلین ہم یہ ٹریجر لینے سے رکھتا ہے تو پھر اس کے بعد لیوزین ڈونگمی کو بولتا ہے تمہیں نا جانے کتنے سو سال ہو گئے ہیں تم کتنے سو سال سے میرے ساتھ ہو اور ابھی بھی تمہیں کچھ بھی نہیں آتا تم ابھی بھی یوز لیس ہی ہو تم نے میرے سے ابھی تک میری ایک بات بھی نہیں سیکھی یاد کرو آج نہیں تو کل میں تمہارا ماسٹر ہوا کرتا تھا اور تب بھی تم نے میرے سے کچھ بھی نہیں سیکھا تم ابھی تک یوز لیس ہی ہو تو پھر اس کے بعد ڈونگمی کافی زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے اپنی بکواس بند کرو وہ ایک پاسٹ تھا جو گزر گیا اور اب تم میرے ماسٹر نہیں ہو میرے ابھی کے ماسٹر شو جینگ ہیں اور اب اگر مجھے کچھ سیکھنا بھی ہوا تو میں اپنے ماسٹر شو جینگ سے سیکھوں گا اور شاید تم یہ بات بھول گئے ہو کہ اب میں تمہارا سینئر ہوں اور اب میں تمہارا ڈیسیپل بھی نہیں ہوں تو تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں مجھے سینئر بردر کہہ کر بھولانا چاہیے تو پھر اس کے بعد وہ دونوں ایسے ہی لڑتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد شو جینگ کو دکھایا جاتا ہے اور شو جینگ اپنی سپریچول پاور کا یوز کرتا ہے اور پھر آس پاس کی جتنی بھی سپریچول گراس ہوتی ہیں وہ سب شو جینگ کے پاس آنے لگتی ہیں اور پھر شو جینگ بھی ان گراس کو کلیکٹ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سب گراس شو جینگ کے پاس جا رہی ہوتی ہیں شو جینگ جیسے جیسے آگے جا رہا تھا وہ سب گراس شو جینگ کے پاس جا رہی ہوتی ہیں اور شو جینگ بھی کافی ساری سپریچول گراز کو کلیکٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد ڈونگمی کو دکھایا جاتا ہے اور وہ دونوں ابھی بھی فائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ڈونگمی غصے سے لیوزیان کو بولتا ہے تم دیکھنا چاہتے ہو نہ کہ میں کیا کر سکتا ہوں روکو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو پھر اس کے بعد وہ دونوں ایسے ہی لائے رہے ہوتے ہیں اور پھر اچانک سے ان کی نظر شو جینگ پر جاتی ہے اور وہ دونوں یہ دیکھ کے کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں کہ سب سپریچول گراس شو جینگ کے پاس جا رہی ہیں تو پھر اس کے بعد ایک فلاور شو جینگ کے پاس جاتا ہے اور پھر شو جینگ اس فلاور کو پکڑ لیتا ہے اور اس فلاور میں سے کافی پاور فل اورا بھی نکل رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد شو جینگ اپنی سپریچول پاور اس فلاور کے اندر ڈالتا ہے اور پھر اس کے بعد اس فلاور کے اندر سے روشنی نکلنے لگ جاتی ہے وہاں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے ڈونگمی اور باقی سب اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ وہ فلاور کھل گیا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلاور نے بریک تھو بھی کر لیا ہوتا ہے اور اب اس فلاور میں سے کافی پاورفل اورا نکل رہا ہوتا ہے بنی اور باقی سب یہ دیکھ کے کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں ایک طرف وہ سب اتنے زیادہ شوک ہوتے ہیں لیکن شو جنگ اس سے ذرا سا بھی شوک نہیں ہوتا جیسے اس کے لیے یہ سب کچھ بھی نہیں تو پھر اس کے بعد شو جنگ اس فلاور کو بنی کو دے دیتا ہے اور بنی بھی ہوشی ہوشی اس فلاور کو لے لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سب ایسے ہی چلتے چلتے جنگل سے باہر آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں پہ شو جنگ اوپر کی طرف دیکھتا ہے اور آسمان میں کالے بادل ہوتے ہیں پھر اس کے بعد شو جنگ اپنی سپریچول پاور کا یوز کرتا ہے شو جینگ کی سپریچل پاور کی وجہ سے وہ سب بادل وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر سورج سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد شو جینگ اپنے ڈیسپل کو بولتا ہے یہاں تک تو ہم سب ساتھ آگے لیکن یہاں سے آگے میں اکیلا ہی جاؤں گا تو پھر اس کے بعد وہ دونوں بولتے ہیں اوکے ماسٹر اور پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد شو جینگ بھی وہاں سے آگے جانے لگتا ہے اور پھر اس کے بعد دو الاغ الاغ کلین کے کلٹیویٹر آپس میں فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک کلٹیویٹر بولتا ہے ہمارے لیڈر نے آج صبح ہی 10,000 سول فورمیشن کے 64 لیول کو اچیف کر لیا ہے تو یہ بات سن کے وہ دوسرے کلین کا کلٹیویٹر بولتا ہے اگر تمہارے ماسٹر نے 10,000 سول فورمیشن کے 64 لیول کو اچیف کر بھی لیا ہے لیکن پھر بھی اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا وہ تب بھی اپنے کلین کو نہیں بچا پائے گا کیونکہ تمہارا سیکٹ بہت چالد یہاں سے میٹنے والا ہے اور یہ بات تو تمہارا وہ ماسٹر بھی نہیں جانتا ہوگا کہ اس کے سیٹ کے طرف ایک بہت بڑا حطرہ آ رہا ہے تو یہ بات سن کے اس دوسرے کلین کے کلٹیویٹر بولتے ہیں ہمیں جلدی واپس جانا ہوگا اور یہ بات اپنے لیڈر کو بتانی ہوگی پھر وہ دوسرے کلین کے کلٹیویٹر بولتے ہیں فکر نہ کرو جب وہ دن آئے گا تب تمہارا ماسٹر بھی تمہیں نہیں بچا پائے گا تو پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں جس سے ایک کلٹیویٹر مر جاتا ہے لیکن ابھی اس کلین کے لوگ اپنے ماسٹر کی بنائی ہوئی ٹین ٹھاؤزنڈ سول فورمیشن میں تھے اس لیے مرنے کے بعد وہ بار بار زندہ ہو رہے تھے تو سٹارٹنگ میں ایک کلٹیویٹر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے تم اپنی بکواس باندھ کرو جب تک ہمارے ماسٹر زندہ ہیں ہمارے کلین کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور تم لوگ ہمارے ماسٹر کو مار سکو اتنا تم لوگوں میں دم نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی ہمارے ماسٹر کو نہیں مار سکتا اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے کلین والے بولتے ہیں یہ تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے تم لوگوں کا کلین ڈیسٹری ہو کر ہی رہے گا آج تا کوئی اپنی قسمت سے بلا بچ سکا ہے بہت جل تمہارا کلین میٹنے والا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سب کلٹیویٹر ہسنے لگے تھے اور پھر اس کے بعد شو جینگ کو دکھایا جاتا ہے شو جینگ اوپر سے ان سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس دوسرے کلین کے کلٹیویٹرز نے ٹین تھاؤزنڈ سول فرمیشن کی پاور کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس فرمیشن میں سے بہت پاورفل اورا نکلنے لگا تھا تو ٹین تھاؤزنڈ سول فرمیشن کو دیکھ کے شو جینگ بولتا ہے نائس یہ ٹین تھاؤزنڈ سول فرمیشن اتنی بوری بھی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد وہ دوسرے کلٹیویٹر بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بولتے ہیں تمہیں کیا لگ رہا ہے تم یہاں سے بھاگ جاؤگے آج ہم تم لوگوں کے یہاں سے بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑنے والے آج اسی وقت تم لوگ یہاں پر مروگے تو پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر بھی اپنے اورے کو ریلیس کر دیتے ہیں پھر وہ اپنی پاورز کو کمبائن کرنے لگ چاہتے ہیں جس سے وہ بہت زیادہ پاورفل فرمیشن بناتے ہیں اور پھر دیکھتے دیکھتے اس فرمیشن میں سے ایک بہت بڑی سووڈ باہر نکل کر آتی ہے جسے دیکھ کے وہ دوسرے کلین کے کلٹیویٹر کافی زیادہ دار گئے تھے وہ کچھ کر پاتے اس سے پہلے اس دوسرے کلین کے کلٹیویٹر ایک اتنا زیادہ پاورفل ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کلین کے کلٹیویٹر اپنی فرمیشن کے ساتھ وہاں پر ہی حتم ہو گئے تھے تو پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر نیچے آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں یہ بول رہے تھے کہ اس سول فرمیشن کو ڈسٹروئے کرنا ایمپوسیبل ہے کس نے کہا تھا اس ٹین ٹاؤزنڈ سول فرمیشن کو ڈسٹروئے کرنا ایمپوسیبل ہے ہم نے تو ان کی فرمیشن کو ڈسٹروئے کر دیا اور پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر ہوش ہو کر وہاں سے جانے والے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی نظر شو جینگ پر پڑتی ہے اور پھر ان کلٹیویٹر کو لگتا ہے ہم نے ابھی جس کلین کے کلٹیویٹر کو مارا ہے ضرور یہ بھی اسی کلین سے ہوگا اور پھر وہ بولتے ہیں جب وہ سب ایک ساتھ مل کر ہمیں نہیں ہرا پائے تب یہ اکیلا کیا ہی کر لے گا اس اکیلے کو تو ہم آرام سے مار دیں گے تو پھر اس کے بعد دو کلٹیویٹر شو جینگ پر اٹیک کرنے جاتے ہیں اور پھر شو جینگ ایک چھوٹکی بجاتا ہے شو جینگ کے صرف چھوٹکے بجانے سے ہی وہاں پر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ دونوں کلٹیویٹرز مارے جاتے ہیں اور شو جینگ کا وہ بلاسٹ اتنا زیادہ پاورفل ہوتا ہے کہ ان کی بوڈی بھی نہیں بچتی وہ پورے طریقے سے ڈسٹروئے ہو گئے تھے اور پھر جو لاسٹ میں ایک کلٹیویٹر بچہ ہوتا ہے وہ شو جینگ سے کافی زیادہ ڈار گیا ہوتا ہے پھر وہ بولتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی اتنا زیادہ پاورفل کیسے ہو سکتا ہے یہ impossible ہے اس کی سپریچول پاور تو بہت زیادہ ہے اور پھر اس کے بعد وہ شو جینگ کو بولتا ہے تمہارے پاس اتنی زیادہ پاور کہاں سے آئی لیکن شو جینگ اسے کچھ بھی نہیں بولتا اور وہ نیچے آ جاتا ہے تو یہ دیکھ کہ وہ کلٹیویٹر کافی زیادہ ڈار جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ آپ شو جینگ اسے بھی مارنے والا ہے اور پھر وہ جھک کر شو جینگ کو بولتا ہے پلیز مجھے ماف کر دو مجھے نہ مارنا تو پھر اس کے بعد بنی بولتا ہے اب تمہیں شرم نہیں آ رہی پہلے تم بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے ماسٹر ایسے ہیں ویسے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے تم ہی تو ان دوسرے کلین والوں کا فیوچر بتا رہے تھے کہ وہ کلین پورے طریقے سے مٹنے والا ہے اگر تمہارے ماسٹر کسی کا فیوچر دیکھ سکتے ہیں تو پھر کیا تم نے اپنے فیوچر کے بارے میں اپنے ماسٹر سے نہیں پوچھا تو یہ بات سن کے وہ کلٹیویٹر اور بھی زیادہ ڈار جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بنی اسے بولتا ہے چپ چاپ میرے سوال کا جواب دو یہ ٹین ٹھاؤزنڈ سول فرمیشن کیا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر بتاتا ہے ٹین ٹھاؤزنڈ سول فرمیشن کے جتنے زیادہ لیول بڑھتے جائیں گے اس کی لیندھ بھی اتنے زیادہ بڑھتی جائے گی لیکن یہ ٹین ٹھاؤزنڈ سول فرمیشن ٹیکنک بہت زیادہ ہترناک بھی ہے کیونکہ اس ٹین ٹھاؤزنڈ سول فرمیشن ٹیکنک کو یوز کرنے میں بہت زیادہ سول پاور لگتی ہے لیکن کچھ لوگ اپنی سول پاور کو بچانے کے لیے سپریچول گراس کا یوز کرتے ہیں اور سپریچول گراس یوز کرنے کے بعد وہ ٹین ٹھاؤزنڈ سول فرمیشن ٹیکنک کو اچھے سے یوز کر پاتے ہیں لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے جب بھی کوئی اس ٹیکنک کا یوز کرتا ہے اس کی زندگی آستہ آستہ کام ہونے لگ جاتی ہے اور پھر وہ ٹین ٹھاؤزنڈ سول فرمیشن کے فائدے بھی بتاتا ہے اور وہ بولتا ہے جو ٹین ٹھاؤزنڈ سول فرمیشن کا یوز کرتا ہے وہ کسی کا بھی فیوچر بھی بتا سکتا ہے تو یہ بات سن کے ہوں یینگ بولتا ہے انٹرسٹنگ اور پھر اس کے بعد ایک کلین کا سین دکھایا جاتا ہے اور یہ وہی کلین ہوتا ہے جو ٹین ٹھاؤزنڈ سول فرمیشن کا یوز کر رہا تھا اور اس کلین کا لیڈر 10,000 Soul Formation کے 65 لیول کو اچھیف کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ بار بار اس میں ناکام ہو رہا تھا تو پھر اس کے بعد وہاں پر اس کی ڈیسپل آتی ہے اور وہ بولتی ہے Master 10,000 Soul Formation کے 64 لیول کو اچھیف کرنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن پھر بھی آپ نے 10,000 Soul Formation کے 64 لیول کو اچھیف کر لیا ہے لیکن 65 لیول کو اچھیف کرنے میں آج تا کوئی بھی کامیاب نہیں ہو پایا یہاں کے سب سے زیادہ پاورفل پرسن بھی 65 لیول کو اچھیف نہیں کر پائے تھے ایون جنہوں نے بھی 65 لیول کو اچھیف کرنے کی کوشش کی ہے وہ 65 لیول کو اچھیف کرنے سے پہلے ہی مارے گئے ہیں اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں آپ ایک اور بار سوچ لیں 65 لیول آج تا کوئی بھی اچھیف نہیں کر پایا تو پھر اس کے بعد ان کا لیڈر بولتا ہے بہت جلد ہمارے کلین کے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے اگر میں نے اس مصیبت کو نہ رکا تو پھر ہمارا پورا کلین ہی ڈسٹروئ ہو جائے گا اس لیے یہ اپنی جان کی پرواہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے میں صرف اپنی جان کے لیے پورے کلین کو ڈسٹروئ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اس لیے تم صرف وہی کرو جو میں نے تم سے کہا ہے اپنے ماسٹر کی یہ بات سن کے وہ ڈیسیپل کافی زیادہ سیڈ ہو گئی تھی لیکن وہ یہ بات بھی جانتے تھی کہ ماسٹر ٹھیک آ رہے ہیں اگر ماسٹر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے کلین کو بچانے کا اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے پھر ہمارا کلین جالد ہی ڈسٹروئ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ لڑکی ہائی گریٹ کی گراس کا یوس کرتے ہوئے اپنے ماسٹر کے چاروں طرف اس ٹین تھاؤزنڈ سول فورمیشن کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے جس کے بعد وہ کلین لیڈر بھی اپنی لائف سول پاور اس ٹین تھاؤزنڈ سول فورمیشن کے اندر ڈالنے لگا تھا وہ کسی بھی حال میں سکسٹی فائف لیول کو اچیف کرنا چاہتا تھا ایون اس نے سکسٹی فائف لیول کو اچیف کرنے کے لیے اپنی جانتا قربان کر دی تھی تو پھر اس کے بعد اس ٹین تھاؤزنڈ سول فورمیشن کے اندر سے ایک پورٹل نکل کر باہر آتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کلین لیڈر اپنی بچی ہوئی سپریچول پاور اور اس پورٹل کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کلین لیڈر کو اس پورٹل کے اندر ایک چہرہ دکھتا ہے اور اس چہرے کو دیکھنے کے بعد کلین لیڈر کے فیس میں ایک سمائل آگی تھی لیکن پھر اس کلین لیڈر کی بوڈی بھی ڈیسٹروئ ہونے لگ گئی تھی اور وہ بولتا ہے یہی ہے وہ جو ہمارے کلین کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچائے گا اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ڈیسیپل کو بولتا ہے لیڈر کی بوڈی پورے طریقے سے ڈیسٹروئ ہو جاتی ہے اور اس لیڈر نے جس کا چہرہ دیکھا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ شو جینگ ہی تھا تو پھر اس کے بعد شو جینگ کو دکھایا جاتا ہے اور شو جینگ کو بھی اس بات کا پتا چل گیا ہوتا ہے کہ کوئی اسے پورٹل سے دیکھ رہا ہے اور پھر وہ پورٹل کی طرف دیکھتا ہے اور بولتا ہے تم نے تھوڑا بہت صحیح سوچا ہے لیکن اس کے لیے تمہارے کلین کو ایک بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی اور پھر اس کے بعد شو جینگ اپنی سپریچول پاور کا یوز کرتا ہے پھر وہ اس پورٹل کو وہاں پر ہی ڈیسٹروئ کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کلین کے اندر دکھایا جاتا ہے اور شو جینگ نے وہ پورٹل ڈیسٹروئ کر دیا ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پر بنی ہوئی ٹین ٹھاؤزنڈ سول فرمیشن بھی ڈیسٹروئ ہو جاتی ہے اور کلین لیڈر کی بوڑی بھی پورے طریقے سے ہتم ہو جاتی ہے تو یہ دیکھ کے اس کی ڈیسٹروئ کو کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے ماسٹروئ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھا ہے تو پھر اس کے بعد وہ رونے لگتی ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور جگہ کا سین دکھایا جاتا ہے اور وہاں پر ایک لڑکی چھات میں بیٹھی ہوتی ہے اور وہ چھات سے سب لوگوں کو گوڑ سے دیکھ رہی تھی پھر وہ بولتے ہیں ان میں سے تو کوئی پرسن بھی ایسا نہیں ہے جو میرے سپریچول گارڈین میں جانے کے لائک ہو تو پھر اس کے بعد وہ اپنی آنکھیں بند کرتی ہے اور پھر وہ کسی ایسے پرسن کو ڈونڈنے لگ جاتی ہے جو اس کے سپریچول گارڈین میں جانے کے لائک ہو تو پھر اس کے بعد اسے کسی پاورفل پرسن کا احساس ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سے لوگوں کو دیکھنے لگتی ہے پھر اس کی نظر شو جینگ پر پڑتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی نظر بنی پر بھی پڑتی ہے اور پھر وہ لڑکی بنی کے ہاتھ میں وہ فلاور دیکھتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ لڑکی بھولتی ہے یہ تو بیسٹ سے بھی بیسٹ ہے اور پھر اس کے بعد وہ لڑکی شو جینگ کے پاس جاتی ہے اور پھر وہ بھولتی ہے ابھی تو یہ اس فلاور کے کھلنے کا موسم نہیں ہے تو پھر تمہیں یہ فلاور کہاں سے ملا مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم نے اس موسم میں بھی اس فلاور کو ڈھونڈ لیا ہے تو پھر اس کے بعد وہ لڑکی بنی کے پاس جاتی ہے اور وہ بولتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فلاور تمہارے ہاتھ میں آنے کے باوجود بھی ابھی تک ہلا ہوا کیسے ہے تو پھر اس کے بعد بنی اسے بولتا ہے یہ سب میرے ماسٹر کا کمال ہے تو پھر اس کے بعد شو جینگ بولتا ہے تمہیں تو اس فلاور کے بارے میں کافی کچھ پتہ ہے اور پھر وہ لڑکی بولتے ہیں بلکل مجھے ان فلاورز کے بارے میں پتا ہے کیونکہ میرا کام ہی ان فلاورز اور ان پلانٹس کو اگانا ہے اور میں یہاں کے نمبر ون گارڈن ہولڈر ہوں اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اس فلاور کی تعریفیں کرنے لگ گئی تھی پھر اس کے بعد وہ اس فلاور کو گوڑ سے دیکھنے لگ گئی تھی پھر وہ بولتے ہیں اس فلاور سے ہائی گریٹ کی ٹی بھی بنائی جا سکتی ہے تو پھر اس کے بعد بنی بولتا ہے یہ لڑکی تو اس فلاور کی ٹی بنانا بھی جانتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ لڑکی شو جینگ کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے اور وہ بولتی ہے پلیز آپ میرے ساتھ چلیے میں آپ کو بہت اچھی ٹی بنا کر پلاؤں گی اور میں آپ کو اپنا گارڈن بھی دکھاؤں گی تو پھر اس کے بعد پیچھے شو جینگ کے ڈیسپل کو دکھایا جاتا ہے اور وہ دونوں کافی زیادہ شوک ہوتے ہیں پھر وہ بولتے ہیں آخر اس لڑکی میں ایسی کیا بات ہے ماسٹر اس لڑکی کے ساتھ کیسے چلے گی انہوں نے اتنی آسانی سے اس لڑکی کی بات کیسے مان لی مجھے تو ابھی بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہمارے ماسٹر اس چھوٹی سی لڑکی کے پیچھے چل رہے ہیں تو پھر اس کے بعد علیو زیان آگے آ کر بولتا ہے مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ماسٹر ایسا کیوں کر رہے ہیں اگر تم مجھے ماسٹر بولو تو میں تمہیں بتاؤں گا تو پھر اس کے بعد دونگمی آگے آتا ہے اور وہ اس کے کان میں بولتا ہے ماسٹر تو پھر اس کے بعد علیو زیان بولتا ہے سور یہ بتانا مشکل ہے کہ ماسٹر کی دماغ میں کیا چال رہا ہے اور پھر اس کے بعد علیو زیان دونگمی کو بے وکوف بنا کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور پھر اس کے بعد دونگمی بولتا ہے تم نے مجھے پھر سے گسہ دلا دیا اب میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا تو سٹارٹنگ میں شو جینگ اس لڑکی کے گارڈن میں ہوتا ہے مطلب اب شو جینگ بھی گو یون کلین میں آ گیا ہے تو پھر اس کے بعد شو جینگ اپنی سپریچول پاور کا یوس کرتا ہے اور وہ سب سپیرٹ گراس اور سپیرٹ فلاور کو باہر نکال لیتا ہے تو پھر اس کے بعد شو جینگ کے اوپر کافی سارے فلاورز آ جاتے ہیں تو یہ دیکھ کے وہ لڑکی بھی کافی زیادہ شوک ہو جاتی ہے اور وہ بھولتی ہے آہر یہ کیا کہا رہا ہے کیا یہ ان فلاورز کو ترتیب سے لگائے گا تو پھر اس کے بعد وہ لڑکی بھولتی ہے ہمارے یہاں پر ہر چیز فائف ایلیمنٹ کی پاور سے بنی ہے ایون میرے یہ گراس اور فلاور بھی فائف ایلیمنٹ کی پاور سے ہیں تو پھر اس کے بعد شو جینگ ان سب فلاورز کو لگانے لگ جاتا ہے اور پہلے وہ فلاورز ٹھیک سے نہیں لگے تھے اب شو جینگ اپنی سپریچول پاور کی مدد سے ان فلاورز کو ٹھیک سے لگا رہا ہوتا ہے مطلب وہ ان فلاورز کو ترتیب سے لگا رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ دیکھ کے وہ لڑکی بولتی ہے اگر ان فلاورز اور گراس کو ترتیب سے لگایا جائے تو ان کی پاور پہلے سے دس گنا زیادہ پڑ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ لڑکی ایسے ہی شو جینگ کو بتاتی ہیں ان فلاورز اور گراس کے بارے میں اور شو جینگ سب فلاورز کو صحیح سے لگا رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کچھ ٹائم بعد شو جینگ سب فلاورز کو صحیح سے لگا دیتا ہے اور اب سب فلاورز ترتیب سے لگے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کے وہ لڑکی کافی زیادہ شوک ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ شو جینگ نے ان سب فلاورز کو اپنی پیک پر پہنچا دیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ لڑکی ان فلاورز کی بڑھتی ہوئی پاور دیکھ کر کافی زیادہ شوک ہو جاتی ہے اور وہ بھولتی ہے اچانک سے ان فلاورز کی پاور اتنی زیادہ کیسے ہو گئی اور یہ پاور اکنے کا نام ہی نہیں لے رہی یہ پاور بڑھتی جا رہی ہے تو پھر اس کے بعد شو جینگ صاحب فلاورز کو ان کی پیک پر پہنچا دیتا ہے تو یہ دیکھ کے وہ لڑکی اور بھی زیادہ شوک ہو جاتی ہے اور پھر وہ جھکتے ہوئے بھولتی ہے ماسٹر میں آپ کی ڈیسیپل بننا چاہتی ہوں آپ کی پاور نے مجھے شوک کر دیا میں آپ کی ڈیسیپل بننا چاہتی ہوں پلیز مجھے اپنا ڈیسیپل بنا لیں اور آپ مجھے سکھائیں بھی تو یہ بات سن کے شو جینگ اس لڑکی کی طرف دیکھتا ہے اور یہ دیکھ کے بنی بھی سمجھ جاتا ہے کہ شو جینگ اس لڑکی سے اس کا نام پوچھنا چاہتا ہے تو پھر اس کے بعد بنی اس لڑکی کو بولتا ہے کیا نام ہے تمہارا تو بنی یہاں پر یہ سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور پھر دکھایا جاتا ہے شو جینگ ایک فلاور کو اپنے پاس بلا لیتا ہے اور وہ بولتا ہے یہ سپیرٹ فلاور تو اتنا برا بھی نہیں ہے اور اس لڑکی کا نام نین ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد نین شو جینگ کے پاس آتی ہے اور وہ بولتی ہے ماسٹر یہ میرے سپیرٹ گارڈن کا سب سے بہتر فلاور ہے اور اگر اس فلاور کو اچھے طریقے سے ریفائن کیا جائے تو اس فلاور سے ایک بہت اچھی ٹی بنائی جا سکتی ہے اور پھر اس کے بعد نین شوزین کو بولتی ہے ماسٹر پلیز آپ اپنی ڈیسیپل کو ایک موقع دیں آپ کی یہ ڈیسیپل آپ کے لیے ایک ٹی بنانا چاہتی ہے آپ کو وہ ٹی بہت زیادہ اچھی لگے گی آپ پلیز میرے ساتھ میرے گھر چلیے تو پھر اس کے بعد نین کا گھر دکھایا جاتا ہے اور نین اس فلاور کو ریفائن کرتی ہے اور پھر وہ اس کی ٹی بنا کر شوزین کے پاس لے آتی ہے تو پھر اس کے بعد نین شوزین کو وہ ٹی دیتی ہے اور بولتی ہے آپ کو یہ ٹی بہت زیادہ مزے کی لگے گی تو پھر اس کے بعد شوزین کو اس ٹی کو پینے لگتا ہے اور وہ ٹی شوزین کو کافی زیادہ مزے کی لگتی ہے تو یہ دیکھ کے نین بھی کافی زیادہ ہوش ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد بنی بولتا ہے نین میرے ماسٹر کو تمہاری یہ ٹی بہت زیادہ پسند آئی تو پھر اس کے بعد نین بولتی ہے وہ تو پسند آنی ہی تھی کیونکہ وہ فلاور میرے گارڈن کا سب سے بہتر فلاور تھا اور یہ میری بنائی ہوئی سب سے بہتر ٹی تھی اس لیے یہ ٹی تو پسند آنی ہی تھی اور یہ ٹی بہت زیادہ پاورفل ہے اس ٹی کو کوئی بھی نورمل پرسن نہیں پی سکتا لیکن آپ نے تو بہت آسانی سے اس چائے کو پی لیا تو پھر اس کے بعد نین شو جین کی طرف دیکھتی ہے اور بولتی ہے ماسٹر اگر آپ کو یہ ٹی اتنی ہی زیادہ پسند آئی ہے تو پھر آج سے میں آپ کے لئے روز ایسی ٹی بناوں گی تو پھر اس کے بعد باہر دکھایا جاتا ہے اور لیوزین بھی یہاں پر آ جاتا ہے اور پھر وہ بولتا ہے کچھ لوگ اتنے زیادہ لکی ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہاں پر ڈونگمی بھی آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کاش میں بھی ایسی ٹی بنا سکتا کاش میں بھی ایسی چائے بنا پاتا اگر میری بھی بنائی ہوئی ٹی اتنی مسے کی ہوتی تو پھر آج میں اپنے ماسٹر کا سب سے ہاس ہوتا لیکن وہ لڑکی ہمارے ماسٹر کی ہاس بن گئی ہے وہ لڑکی تو بہت زیادہ لکی ہے جس نے صرف ایک ہی چائے سے ماسٹر کو امپریس کر دیا تو پھر اس کے بعد لیوزین بولتا ہے ماسٹر کا دل جیت لیا لیکن میرے ڈیسی پل کیا تم لکی نہیں ہو تو یہ بات سن کے ڈونگمی کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے میں نے تمہیں کتنی بار بولا ہے مجھے تم ڈیسی پل کہہ کر نہ بولایا کرو کون ہے تمہارا ڈیسی پل تم مجھے بردر کہہ کر بولایا کرو تو پھر اس کے بعد لیوزین بولتا ہے اگر تم مجھے ماسٹر بول کے بولاؤ تو پھر میں تمہیں سینئر بردر کہہ کر بولایا کروں گا اور اب بیٹھ جاؤ یہاں پر ہم بھی اپنی پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے شو جینگ نے اس ٹی کو ہتم کر دیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد نین بولتی ہے ماسٹر اگر آپ کو یہ ٹی اتنی ہی زیادہ پسند آئی ہے تو پھر آپ سے میں روز آپ کے لیے ایسی ٹی بناؤں گی اور ہر ٹی الاغ ہوگی اور اللہ کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ پاور فل بھی ہوگی تو پھر اس کے بعد شو جینگ کو دکھایا جاتا ہے اور وہ نین کی باتیں سن ہی نہیں رہا ہوتا کیونکہ وہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد شو جینگ کے ہاتھ سے سپریچول انرجی نکلتی ہے اور وہ انرجی نین کے سار کے اندر چلی گئی تھی تو پھر اس کے بعد جیسے ہی شو جینگ کی انرجی نین کے سار کے اندر جاتی ہے ویسے ہی نین کی بوڈی سے نین کی بوڈی سے ڈارک اورا کے ایک پتلی سی لیئر نکلتی ہے جو دیکھ کے شو جنگ کافی زیادہ سیریس ہو گیا تھا تو پھر اس کے بعد وہاں پر نین کی سسٹر آتی ہے تو پھر اس کے بعد نین بھاگتے بھاگتے اپنی بہن کے پاس جاتی ہے اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے شو جنگ سے ملوانے کے لیے اسے لاتی ہے لیکن جب تک وہ دونوں وہاں پر آتے ہیں تب تک شو جنگ وہاں سے کہیں جا چکا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد نین آگے پیچھے دیکھنے لگتی ہے اور وہ بولتی ہے اچانک سے ماسٹر کہاں پر چلے گی تو پھر اس کے بعد نین کی بڑی بہن بولتی ہے تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کتنی جلدی میں ہوں پھر بھی تم یہاں پر بیٹھ کر چائے پی رہی ہو تو پھر اس کے بعد جس چیئر میں شو جنگ بیٹھا تھا اس کی بڑی بہن اس چیئر میں بیٹھتی ہے اور پھر وہ بولتی ہے نین میں نے جو تمہیں الیکسرز کہے تھے کیا تم نے انہیں ریفائن کیا یا پھر نہیں تو پھر اس کے بعد نین بولتی ہے ہاں وہ سب تیار ہیں تو پھر اس کے بعد نین بولتی ہے یہ رہے آپ کے الیکسرز تو جب اس کی بڑی بہن کے نظر ان پلز کے اوپر پڑتی ہے تو پھر وہ بولتی ہے یہ تمہیں کس نے ریفائن کرنے کے لیے بولا تھا اور پھر وہ مایوس ہو جاتی ہے اور بولتی ہے آج میں ان الیکسرز کو لینے کے لیے آئی تھی کیونکہ میں ان کو تین دن بعد ہونے والے کمپٹیشن میں استعمال کرتی بھولتی ہے تمہیں پتہ ہے کہ اگر میں ہار گئی تو مجھے فیفت لیول پر بھیج دیا جائے گا اور فیفت لیول بہت ہترناک ہے وہاں پر چاروں طرف بس منسٹر ہی منسٹر ہیں تو پھر اس کے بعد یہ دونوں ایسے ہی باتیں کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ شو جینگ ان کی باتیں چھوپ کر سن رہا ہوتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ نین کی بڑی بہن میں سے بھی دارک اورا نکل رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد نین کی بڑی بہن شو جینگ کی بچی ہوئی چائے کو پی لیتی ہے جو دیکھ کے بنی کو کافی زیادہ گسہ آتا ہے اور وہ بھولتا ہے اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی ماسٹر کی چائے کو ٹچ کرنے کی تو پھر اس کے بعد نین کی بڑی بہن کو دکھایا جاتا ہے اور وہ جب شو جینگ کی بچی ہوئی چائے پیتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے اور پھر وہ بھولتی ہے میں یہاں پر بیٹھ کے ایسے ہار نہیں مان سکتی میں اپنی آخری سانس تک فائٹ کروں گی پھر چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے لیکن میں گویون سیٹ کو بچا کر ہی رہوں گی تو پھر اس کے بعد اس کی بڑی بہن وہاں سے جانے لگتی ہے اور وہ جاتے جاتے نین کو بھولتی ہے نین اگر میں واپس نہ آئی تو پھر تمہیں ہی گویون سیٹ کو سنبھالنا ہوگا تو یہ بات سن کے نین کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی اور پھر وہ اپنی بڑی بہن کو بھولتی ہے سسٹر آپ نے ابھی ابھی کیا بھولا آخر آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اور پھر اس کے بعد نین بھی اپنی سسٹر کی پیچھے چلی جاتی ہے ان دونوں کے جاتے ہی شو جینگ واپس سے اسی چیئر میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ وہاں پر ڈونگمی اور لیو زین کو بھی بھلا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد شو جینگ بھولتا ہے یہ ابھی زیون سیٹ اور سول ریفائننگ گیٹ کے بارے میں بات کھا رہی تھی تو اتنی بات سن کے دونگمی اور لیو زین سمجھ آتے ہیں اور یہ جو زیون سیٹ اور سول ریفائننگ گیٹ ہے ان کی وجہ سے نین کی بڑی بہن پریشان تھی اس لیے اب شو جینگ ان کو ڈسٹرائی کروانا چاہتا تھا تو پھر اس کے بعد دونگمی بھولتا ہے آپ کی چاہے حتم ہونے سے پہلے میں سول ریفائننگ گیٹ کو پورے طریقے سے ڈسٹرائی کر دوں گا تو پھر اس کے بعد لیو زین بھولتا ہے اس سے ڈسٹرائی کرنے سے اچھا ہے ہم اسے اپنے کنٹرول میں لے لیں اس بارے میں تم کیا کہتے ہو لیکن دونگمی لیو زین کی بات نہیں سنتا اور وہ پہلے ہی وہاں سے ٹیلی پورٹ ہو کر چلا جاتا ہے کیونکہ وہ سول ریفائننگ گیٹ کو لیو زین سے پہلے ڈسٹرائی کرنا چاہتا تھا تو پھر اس کے بعد لیو زین بھولتا ہے یہ اولڈ مین تو بہت زیادہ چالاک ہے تو پھر اس کے بعد زیون سیکٹ کو دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر وہی کلٹیویٹر ہوتا ہے جس کلٹیویٹر کو شو جینگ نے زندہ چھوڑ دیا تھا اور اس نے اپنے سیکٹ ماسٹر کو ساری بات بتا دی تھی کہ میں ایک بہت سٹرونگ کلٹیویٹر سے ملا تھا وہ بہت زیادہ سٹرونگ تھا اور یہ بات سن کے زیون سیکٹ کے ماسٹر کو اپنے کانو پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا اور وہ بھولتا ہے ایمپوسیبل یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا اور گوئیون سیکٹ تو ابھی ہود اتنی بڑی مصیبت میں ہے آخر ان کے پاس اتنا زیادہ پاورفل پرسن کیسے ہو سکتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر بھولتا ہے ماسٹر میں سچ بول رہا ہوں وہ پرسن سچ میں وہاں پر آیا تھا اور مجھے یہ پکا نہیں پتا کہ وہ گوئیون سیکٹ کا ہی تھا یا پھر نہیں لیکن اگر وہ گوئیون سیکٹ کا ہی ساتھی تھا تو پھر ہم گوئیون سیکٹ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائیں گے تو یہ بات سن کے وہ ماسٹر بھی کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے کلین کا فیوچر دیکھنے لگ جاتا ہے اور جب وہ فیوچر دیکھتا ہے تب سب کچھ بلکل ٹھیک آتا ہے لیکن پھر اچانک سے وہ ماسٹر کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے آہر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اچانک ہمارے کلین کے اوپر اتنی بڑی مصیبت کیسے آ گئی تو پھر اس کے بعد ماسٹر کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ بھولتا ہے تم مجھے جس پرسن کے بارے میں بتا رہے تھے وہ دیکھنے میں کیسا ہے تو پھر اس کے بعد اچانک سے لیوزین وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ بھولتا ہے تم فکر نہ کرو کیونکہ ہمارے ماسٹر ہو تم سے ملنا جاتے ہیں تو جب وہ ماسٹر یہ آواز سنتا ہے تو پھر وہ کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور پھر وہ پیچھے دیکھتا ہے اور پیچھے لیوزین بیٹھا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ماسٹر بولتا ہے کون ہو تم اور تمہارا ماسٹر کون ہے تو پھر اس کے بعد لیوزین اپنا تھنڈر اورا ریلیس کر دیتا ہے اور اس وجہ سے وہ ماسٹر دور جا کے گرتا ہے اور یہ دیکھ کے وہ سب کافی زیادہ دار گئے تھے تو پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ ماسٹر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیوزین اپنی ٹھنڈر پاور سے اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے لیوزین کا یہ اٹیک اتنا زیادہ پاورفل ہوتا ہے کہ وہ ماسٹر بھی لیوزین کے اس اٹیک کو برداشت نہیں کر پاتا تو پھر اس کے بعد وہ ماسٹر بولتا ہے پلیز مجھے ماف کر دو آج سے آپ جو بولوگے میں وہی کروں گا آج سے پورا سیکٹ آپ کا ہے تو یہ بات سن کے لیوزین بولتا ہے میرا نہیں بلکہ میرے ماسٹر کا تو پھر اس کے بعد سول ریفائننگ گیٹ کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے اور وہ گویون سیکٹ کی جگہ پر اپنا قبضہ کا رہے تھے اور پھر اس کے بعد سول ریفائننگ گیٹ کا ماسٹر بولتا ہے آج سے یہ پورا ٹاؤن میرا ہوا تو پھر اس کے بعد اچانک سے اس کے اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے تو پھر اس کے بعد ڈونگمی کی آواز آتی ہے اور وہ بھولتا ہے آج میں یہاں پر تمہارے سول ریفائننگ گیٹ کو ڈسٹری کرنے آیا ہوں اور آج تمہیں کوئی بھی نہیں بچا پائے گا تم نے اس ٹاؤن میں آنے کی حمد بھی کیسے کی اور یہ آواز سن کے سول ریفائننگ گیٹ کے ماسٹر کے ساتھ ساتھ اس کے سب لوگ بھی کافی زیدہ ڈار گئے تھے تو پھر اس کے بعد ڈونگمی دوبارہ سے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور وہ ماسٹر دور جا کے گرتا ہے تو یہ دیکھ کے اس کے لوگ ڈار کے بھاگنے لگ جاتے ہیں اور پھر وہ ماسٹر بولتا ہے کون ہو تم تو پھر اس کے بعد ڈونگمی وہاں پر آتا ہے اور وہ بولتا ہے اگر وہ لیو زیان میرے سے جیت گیا تو پھر میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تم کچھ زیادہ ہی بکواس کا رہے ہو تو پھر اس کے بعد وہ ماسٹر بولتا ہے اب یہ لیو زیان کون ہے اور یہ بات سن کے ڈونگمی کافی زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اور پھر وہ اس ماسٹر کے اوپر اٹیک کرتا ہے اس کے اس اٹیک سے وہ ماسٹر اوپر کی طرف جانے لگتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلے سین میں دونوں ماسٹر شو جینگ کے پاس ہوتے ہیں اور ان دونوں کو لیو زیان اور ڈونگمی یہاں پر لے کر آئے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ڈونگمی تم لیو زیان سے ایک قدم پیچھے رہ گئے لیو زیان اسے تم سے پہلے لے کر آیا ہے تو پھر اس کے بعد ڈونگمی بولتا ہے مجھے اتنی جلدی نہیں تھی اور مجھے دیر اس لیے ہو گئی کیونکہ میں سول ریفائننگ گیٹ کے ساتھ پروپٹیز کو بھی اپنے ساتھ لے آیا ہوں تو پھر اس کے بعد شو جنگ اسے کچھ بھی نہیں بولتا اور وہ ان دونوں ماسٹر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے ان دونوں ماسٹر سے بھی وہی دارکورا نکل رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد شو جنگ اسٹارکورا کو ہتم کر دیتا ہے لیکن اب وہ اسٹارکورا کو لے کر کافی زیادہ سیریس بھی ہو گیا تھا تو سٹارٹنگ میں بیٹل رینہ کو دکھایا جاتا ہے اور آج تینوں کلین کے لیڈر کی یہاں پر فائٹ ہوگی نین کی بڑی بہن کو ایک ایلڈر بھولتا ہے اگر ہمارے لیڈر آج زندہ ہوتے تو وہ بھی ان کے ساتھ فائٹ نہ کرتے آپ انہیں نہیں ہرا پائیں گی ویسے بھی کچھ دن ہوئے ہیں ہمارے لیڈر کو مرے ہوئے تو پھر اس کے بعد نین کی بڑی بہن بھولتی ہے ہم لوگ یہاں پر جیتنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم لوگ یہاں پر اپنے ماسٹر کا نام روشن کرنے آئے ہیں تو پھر اس کے بعد وہاں پر ایک کلٹیویٹر آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے چلو اب کمپٹیشن کو شروع کیا جائے تو پھر اس کے بعد زیون کلین اور سول ریفائننگ گیٹ کے لوگ بولتے ہیں ابھی تک ہمارے لیڈر یہاں پر نہیں آئے تو پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر نین کی بڑی بہن کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے تم تو اپنے کلین کی لیڈر ہونا اگر تم یہاں پر آ گئی ہو تو باقی دو بھی آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر یہ بول ہی رہا ہوتا ہے لیکن پھر وہاں پر بہت زیادہ پاورفل اورہ دکھایا جاتا ہے اور پھر وہاں پر ڈونگمی اور لیوزیان آ جاتے ہیں اور یہ دونوں ان دونوں کلین کے لیڈر بن کے یہاں پر آئے ہوتے ہیں کیونکہ ان دونوں کو شو جینگ نے یہاں پر بھیجا ہوتا ہے تو یہ دیکھ کے نین کی بڑی بہن بھی کافی زیادہ شوک ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے آج سے پہلے ڈونگمی اور لیوزیان کو نہیں دیکھا تھا اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ دونوں اچانک سے سول ریفائننگ گیٹ اور زیون کلین کی لیڈر کیسے بانگی تو پھر اس کے بعد ڈونگمی بولتا ہے اب ہم دونوں یہاں پر آ گئے ہیں تو اب فوراں سے اس کمپٹیشن کو سٹارٹ کیا جائے تو پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر بولتا ہے میں اس سال کے کلین کمپٹیشن کے رول کو چینج کر رہا ہوں تینوں میں سے جو زندہ بچے گا وہی اگلے راؤنڈ میں جا پائے گا اور یہ بات سن کے سب لوگ کافی زیادہ شوک ہو گئے تھے تو پھر اس کے بعد گویون کلین کا ایک ایلڈر بولتا ہے تینوں میں سے کسی ایک کو زندہ بچنا ہوگا آپ باقی کے دونوں کلینز کے ماسٹر کو کیسے مار پائیں گی ماسٹر یہ دونوں کافی زیادہ پاورفل لگ رہے ہیں میں ان دونوں کے کلٹیویشن لیول کو بھی نہیں دیکھ پا رہا اس کا مطلب یہ دونوں بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو پھر اس کے بعد نین کی بڑی بہن بولتی ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر تم سب یہاں سے بھاگ جانا اور آگے نین صاحب کچھ سنبھال لے گی تو پھر اس کے بعد ایک ایلڈر بولتا ہے ماسٹر یہ تو سیدھا سیدھا ایک ٹریپ ہے اور پھر اس کے بعد نین کی بڑی بہن بولتی ہے تینوں کلین کی حتم ہونے سے اچھا ہے میں یہاں پر ہدھی مار جاؤں تو پھر اس کے بعد نین کی بڑی بہن بھی فائٹ کرنے کے لیے آ جاتی ہے اور یہ دیکھ کے وہ کلٹیویٹر کافی زیادہ ہوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا کہ ایک لین لیڈر آپس میں ہی لڑ کے مار جائے تو پھر اس کے بعد گویون کلین کے سپیرٹ گارڈن کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر نین اور شو جینگ ہوتے ہیں اور شو جینگ وہاں پر سب فلاورز کو ریفائن کر رہا تھا شو جینگ کی سپریچویل پاور کی مدد سے کچھ فلاور زندہ بھی ہو گئے تھے یہ دیکھ کے نین کافی زیادہ شوک ہو جاتی ہے اور وہ بھولتی ہے یہ کس طرح کے فلاور ہیں میں ان کے لیول تاکو بھی نہیں دیکھ پا رہی یہ دیکھ کے نین کافی زیادہ ہوش بھی ہو گئی تھی اور پھر وہ بھولتی ہے ماسٹر آپ یہاں پر ہی رکیے میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں تو پھر اس کے بعد شو جینگ بھولتا ہے یہاں کے تو فلاور کافی زیادہ اچھے ہیں اگر ان کا صحیح سے یوز کیا جائے تو یہ اپر ایم کے ساتھ بہت اچھا کنیکشن بنا سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد بیٹل ارینہ میں دکھایا جاتا ہے اور وہاں پر ابھی تاک کسی نے بھی فائٹ نہیں کی ہوتی ڈونگمی اور لیوزین ایک جگہ پر ہی کھڑے ہوتے ہیں اور نین یہاں پر ڈار رہی ہوتی ہے کیونکہ اس سے پتہ ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں کو نہیں ہرا پائے گی تو یہ دیکھ کے وہ کلٹیویٹر کافی زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اور وہ بھولتا ہے تم تینوں یہاں پر کیا کار رہے ہو جلدی سے فائٹ سٹارٹ کرو تو یہ بات سن کے نین کافی زیادہ ڈار جاتی ہے اور پھر وہ اٹیک کرنے جاتی ہے لیکن لیوزین اور ڈونگمی اپنے اورا سے ہی نین کی بڑی بہن کا اٹیک روک لیتے ہیں اور پھر ڈونگمی بولتا ہے سول ریفائننگ گیٹ کے لوگوں آگے آو اور پھر سب لوگ آگے آتے ہیں تو پھر ایسے ہی لیوزین بھی کلین کے لوگوں کو آگے بولاتا ہے اور پھر وہ بولتا ہے آج سے ہم دونوں کلین گویون کلین کو جوئن کریں گے اور آپ سے یہاں پر کوئی بھی تین کلین نہیں ہوں گے یہاں پر صرف ایک ہی کلین ہوگا اور وہ ہوگا گویون کلین ہم سب لوگ گویون کلین کو فالو کریں گے تو یہ بات سن کے سب لوگ کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور وہ کلٹیویٹر بھی کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا پلین ان تینوں کو مروانے کا تھا اور پھر اس کے بعد نین بولتی ہے کیا تم دونوں ہمارے گویون کلین کو جوئن کر رہے ہو تو پھر اس کے بعد ڈونگمی اور لیوزین ہاں بولتے ہیں اور یہ بات سن کے نین کی بڑی بہن کافی زیادہ ہوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے پورا یقین تھا کہ آج وہ ہارنے والی ہے اور وہ بھولتی ہے مجھے پتہ نہیں کہ یہ سب کیسے ہوا لیکن جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا اور پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر گسے سے بولتا ہے تم لوگ یہ کیا کہا رہے ہو تمہیں کس نے بولا یہ کرنے کے لیے کیا تم لوگ میرے اوڈر کو نہیں مانوگی تمہیں پتہ ہے نہ کہ اگر تم نے میرے اوڈر کو نہیں مانا تو پھر میرا کلین تم تینوں کے کلین کو ڈسٹروئے کر دے گا تو یہ بات سن کے نیئے نور بھی زیادہ ڈر جاتی ہے اور پھر وہ بھولتی ہے آپ میری بات تو سنیے تو پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر بھولتا ہے تم اپنی بکواس باندھ کرو تم اس قابل نہیں ہو کہ تم ہم سے بات کر سکو اور پھر اس کے بعد ڈونگمی اس کی بوڈی کو ڈسٹروئے کر دیتا ہے تو یہ دیکھ کے نیئے نور بھی زیادہ شوک ہو جاتی ہے اور وہ بھولتی ہے یہ تم نے کیا کیا تمہیں پتہ ہے اب وہ کلین ہمارا دشمن بن گیا ہے اب وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا اور پھر اس کے بعد ڈونگمی بھولتا ہے اب آپ ہماری لیڈر ہیں آپ سے کوئی ایسے بات نہیں کر سکتا ہمارے سامنے اب آپ ہمیں اپنا گویون کلین دکھائیں تو سٹارٹنگ میں نیئن کی بڑی بہن لیوزیان اور ڈونگمی کو گویون سیٹ دکھا رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد نیئن کی بڑی بہن ان کو سپیرٹ گارڈن کے بارے میں بھی بتاتی ہے تو یہ بات سن کے ڈونگمی بھولتا ہے مجھے بھی سپیرٹ گارڈن دیکھنا ہے اور یہ بات سن کے نیئن کی بڑی بہن بھولتی ہے سپیرٹ گارڈن میں ویسے بھی اتنا حاص کچھ نہیں ہے آپ کو وہاں پر کچھ نہیں ملے گا تو پھر اس کے بعد ڈونگمی بھولتا ہے نہیں ہمیں سپیرٹ گارڈن ہی دیکھنا ہے تو پھر اس کے بعد وہ دونوں سپیرٹ گارڈن کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ دیکھ کہ نین کی بڑی بہن کافی زیادہ شوک ہو جاتی ہے اور وہ بھولتی ہے سپیرٹ گارڈن میں تو اتنا حاصل کچھ نہیں تھا یہ لوگ سپیرٹ گارڈن کی طرف کیوں جا رہے ہیں کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ سپیرٹ گارڈن میں کوئی سیگرٹ ہو جی سیگرٹ کا مجھے نہیں پتا اور ان لوگوں نے اس لیے گونجن کلین جوئن کیا ہو مجھے ان پر نظر رکھنی ہوگی تو پھر اس کے بعد نین کی بڑی بہن سپیرٹ گارڈن کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور سپیرٹ گارڈن میں وہ شوزین کو دیکھ کر کافی زیادہ شوک ہو جاتی ہے وہ بھولتی ہے یہ کون ہے یہ ہمارے سپیرٹ گارڈن میں کیا کہا رہا ہے تو پھر اس کے بعد وہ جب سپیرٹ گارڈن میں فلاورز کو دیکھتی ہے تو پھر وہ بھولتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ایک فلاور بہت زیادہ پاورفل لگ رہا ہے یہ کیا ہو گیا ہے یہ ہمارے سپیرٹ گارڈن کو کیا ہو گیا ہے اور پھر اس کے بعد ڈونگمی اور لیوزین شو جین کے پاس جاتے ہیں اور وہ شو جین کو بھولتے ہیں ماسٹر آپ نے جیسا بولا تھا ہم نے ویسا ہی کیا تو یہ بات سن کے نیان کی بڑی بہن اور بھی زیادہ شوک ہو جاتی ہے اور وہ بھولتی ہے کیا انہوں نے اس کو ماسٹر کہا یہ ان کا بھی ماسٹر ہے تو اس کا مطلب یہ ان سے بھی زیادہ پاورفل ہوگا ان دونوں کی پاور دیکھ کے میں کافی زیادہ شوک ہو گئی تھی ان کا ماسٹر کتنا زیادہ پاورفل ہوگا اور پھر اس کے بعد نیان شو جین کے لیے چائے لے کر آتی ہے اور وہ بھی شو جین کو ماسٹر بولتی ہے پھر یہ دیکھ کے نیان کی بڑی بہن اور بھی زیادہ شوک ہو جاتی ہے اور وہ بھولتی ہے میری چھوٹی بہن اسے ماسٹر کیوں بول رہی ہے یہ تو بہت زیادہ پاورفل ہوگا ماسٹر نے بولا تھا ہمارے کلین میں ایک بہت بڑا حطرہ آنے والا ہے کہیں سے وہ حطرہ یہ تو نہیں کیا ہمارا کلین اب ڈسٹری ہونے والا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ پرسن تو بہت زیادہ پاورفل ہوگا میں کیا کروں گی میں اپنے کلین کو اس سے کیسے بچاؤں گی تو پھر اس کے بعد نیان کی بڑی بہن بے ہوش ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی جب آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر سامنے نیان ہوتی ہے اور وہ بھولتی ہے سسٹر آپ کو کیا ہوا تھا بے ہوش کیوں ہو گئی تھی تو پھر اس کے بعد نیان کی بڑی بہن بھولتی ہے وہ کون ہے وہ پرسن کدھر ہے تمہارے ساتھ وہ جو پرسن تھا وہ کدھر ہے ان لوگوں نے ہائی لیول کلین کے کلٹیویٹر کو مار دیا ان لوگوں کی وجہ سے ہم بہت بڑی مصیبت میں فاس کی ہیں تمہیں نہیں پتا وہ لوگ بہت زیادہ ہترناک ہیں تو یہ سب باتیں سن کے نیان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کی بڑی بہن کیا بول رہی ہے تو پھر اس کے بعد شو جنگ لیوزین اور ڈونگمی اس کے پیچھے ہوتے ہیں اور وہ بھولتے ہیں کیا تم ہماری بات کر رہی ہو تو جب نیان کی بڑی بہن پیچھے دیکھتی ہے تو پھر وہ کافی زیادہ شوک ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد شو جنگ ایک پل کی مدد سے اسے دوبارہ سے ہوش میں لاتا ہے اور پھر اس کے بعد نیان کی بڑی بہن بھولتی ہے پلیز ہمیں ماف کر دینا ہماری کوئی بھی گلتی نہیں ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہمارا کلین تو بہت چھوٹا سا کلین ہے ہمارے کلین کو مار کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملنا تو یہ سب باتیں سن کے نیان کو بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آرہی ہوتی اور پھر اس کے بعد ہائی لیول کلین کو دکھایا جاتا ہے اور وہاں پر ان کو یہ پتہ چال گیا ہوتا ہے کہ ان کے کلٹیویٹر کو دوسرے کلین والوں نے مار دیا ہے تو پھر اس کے بعد ان کا لیڈر بولتا ہے ان معمولی کلین والوں کی حمت بھی کیسے ہوئی ہمارے کلٹیویٹر کو مارنے کی اب وہ لوگ زندہ نہیں بچیں گے تو پھر اس کے بعد وہ ایک لڑکی کو بھیجتا ہے تو یہ بات سن کے کلٹیویٹر بولتا ہے ان معمولی کلین والوں کے لیے اس کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ بہت زیادہ پاورفل ہوگی تو پھر اس کے بعد گویجن کلین میں دکھایا جاتا ہے اور وہاں پر گویجن کلین کے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں انہوں نے ہائی لیول کلین کے کلٹیویٹر کو مار دیا ان کی وجہ سے اب ہم لوگ بھی مریں گے ہمیشہ یہ لوگ گلتی کرتے ہیں اور ہماری گلتی بس اتنی سی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کا کلین جوئن کیا گلتی یہ لوگ کرے اور ان کی گلتی کی وجہ سے ہم لوگ بھی مرے اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم ابھی ان کے کلین چھوڑ کر بھاگ جائے تو پھر اس کے بعد وہ دونوں بھاگنے لگ جاتے ہیں اور پھر وہی لڑکی آتی ہے جس لڑکی کو ہائی لیول کلین نے بھیجا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ لڑکی بھولتی ہے تمہاری لیڈر کہاں پر ہے تو پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں ہماری لیڈر سپیرٹ گارڈن میں ہے اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی کسی سے بھی کچھ بھی کروا سکتی ہے تو سٹارٹنگ میں فلاور لیڈی جیسے ہی جانے لگتی ہے تو پھر جن لوگوں پر اس نے جادو کیا تھا وہ جائے کے مار جاتے ہیں اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاور لیڈی کسی کو بھی جلا سکتی ہے تو پھر اس کے بعد سپیرٹ گارڈن میں دکھایا جاتا ہے بنی آرام سے یہاں پر سویا ہوا تھا لیکن شو ینگ ابھی تک محنت کار رہا تھا وہ بار بار اپنی سپریچویل پاور سے فلاورز کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بار بار اس میں ناکام ہو جاتا ہے شو ینگ کی پاور کی مدد سے وہ فلاور زندہ تو ہو جاتے تھے لیکن پھر بھی وہ اتنے زیادہ پاورفل نہیں بنتے تھے جتنے پاورفل فلاور شو ینگ چاہتا ہے اور پھر ایک بار شو ینگ فیل ہو جاتا ہے تو یہ دیکھ کے بنی بھولتا ہے ماسٹر صبح سے لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو پائے ماسٹر آہر کی سپیرٹ فلاور کے چکر میں لگے ہوئے ہیں وہ آہر ایسا کیا کرنا چاہتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ وہ سپیرٹ گارڈن کے چکر میں کیوں پڑے ہیں وہ سپیرٹ گارڈن پر اتنی محنت کیوں کار رہے ہیں ان کو یہ سب کچھ نین پر چھوڑ دینا چاہیے اور آرام سے بیٹھ کر نین کی چائے پینی چاہیے اور پھر اس کے بعد بنی کو وہاں پر کسی کے آنے کا احساس ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ نین چائے بنا کر آ گئی ہے تو پھر اس کے بعد بنی نیچے کی طرف دیکھتا ہے اور نیچے وہ اسی فلاور لیڈی کو دیکھتا ہے وہ فلاور لیڈی آستہ آستہ سپیرٹ گارڈن کی طرف جاہ رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ فلاور لیڈی بھولتی ہے گویون سیٹ کی یہ جگہ تو کافی زیادہ پیاری ہے اور پھر اس کے بعد وہ فلاور لیڈی شو جنگ کی طرف دیکھتی ہے اور وہ بھولتی ہے اس سے مارنے میں تو بہت زیادہ مزہ آئے گا تو پھر اس کے بعد فلاور لیڈی شو جنگ کے اوپر اٹیک کرتی ہے اور اس کا یہ جو اٹیک ہوتا ہے یہ کچھ کیڑے ہوتے ہیں اور ان کیڑوں میں پویزن ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ فلاور لیڈی بھولتی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن اب تم زندہ نہیں باچ پاؤگی تم میرے ان پویزن کیڑوں سے مار جاؤگی تو پھر اس کے بعد کچھ سپیرٹ فلاور باہر نکلتے ہیں اور وہ اس کے پویزن کیڑوں کو کھا لیتے ہیں تو یہ دیکھ کے فلاور لیڈی کافی زیادہ شوک ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ بھولتی ہے یہ کس نے کیا میرے پویزن کیڑے کہاں پر گئے اور پھر فلاور لیڈی کو لگتا ہے کہ کوئی یہاں پر چھپا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سپیرٹ کارٹن میں ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی تھی تو پھر اس کے بعد اس کے جو دو بچے ہوئے پویزن کیڑے ہوتے ہیں دو سپیرٹ فلاور دوبارہ سے آتے ہیں اور وہ اس کے اس پویزن کیڑوں کو بھی کھا لیتے ہیں تو یہ دیکھ کے فلاور لیڈی اور بھی زیادہ شوک ہو جاتی ہے اور وہ بھولتی ہے اب یہ کیا چیز ہے اس نے میرے پویزن کیڑوں کو کھا لیا تو پھر اس کے بعد پویزن لیڈی ان کی طرف دیکھتی ہے اور بھولتی ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے پویزن کیڑوں کو کھانے کی اگر یہ لڑکی پاگل ہے جو سپیرٹ فلاور کو دھمکی دے رہی ہے میں شرط لگاتا ہوں اگر یہ لڑکی صحیح سلامت اس پیرٹ کارٹن کے اندر چلی گئی تو پھر اس کے بعد میں اپنی ہار مانتے ہوئے اس لڑکی کو زندہ چھوڑ دوں گا اور پھر اس کے بعد ہیو جینگ کو دکھایا جاتا ہے اور وہ ایک اور فلاور کو دوبارہ سے زندہ کارا ہوتا ہے لیکن وہ بھی فلاور اتنا زیادہ پاورفل نہیں ہوتا جتنا پاورفل فلاور شو جینگ چاہتا تھا تو پھر اس کے بعد فلاور لیڈی کو دکھایا جاتا ہے اور وہ بھی کافی زیادہ گسے میں ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ان فلاور کے اوپر اٹیک کرتی ہے اور پھر سپیرٹ فلاور اس کے اس اٹیک کو بھی پکڑ لیتے ہیں تو یہ دیکھ کے فلاور لیڈی اور بھی زیادہ شوک ہو جاتی ہے اور وہ بھولتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے میرے اس اٹیک کو کیسے روکا اور پھر اس کے بعد وہ سپیرٹ فلاور دیکھ کے فلاور لیڈی اور بھی زیادہ شوک ہو جاتی ہے اور وہ بھولتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ سب مجھے بار بار حیران کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد ایک بڑا سا تربوز اس کے سامنے آتا ہے اور اس تربوز کو دیکھ کے وہ فلاور لیڈی کافی زیادہ شوک ہو جاتی ہے اور وہ بھولتی ہے اب یہ کیا چیز ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میرے اتنے زیادہ پاورفل اٹیک کو اس تربوز نے کھا لیا ہے تو پھر اس کے بعد فلاور لیڈی کافی زیادہ گسے میں آ جاتی ہے اور وہ بھولتی ہے میں اس عجیب سے تربوز کا کیا کروں میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑ نہیں سکتی کیونکہ اس نے میرے اٹیک کو کھانے کی ہمت کی اس کی سزا تو اس سے مل کے ہی رہے گی میں اس تربوز کو یہاں پر ہی جلا دوں گی تو پھر اس کے بعد وہ فلاور لیڈی ایک فائر اٹیک کرتی ہے اس تربوز کے اوپر اور اس کا وہ جو فائر اٹیک ہوتا ہے وہ ایک سنیک بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا فائر سنیک اٹیک اس تربوز کو جیسے ہی لگتا ہے تو پھر دکھایا جاتا ہے کہ اس تربوز کو اس کے اٹیک سے کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا اور یہ دیکھ کے فلاور لیڈی کافی زیادہ شوک ہو جاتی ہے پھر وہ بھولتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے فائر اٹیک سے بھی اسے کچھ نہیں ہوا یہ آہر کیا چیز ہے تو پھر اس کے بعد وہ تربوز اس فلاور لیڈی کے مو کو پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ فلاور لیڈی کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور پھر وہ اس تربوز کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے وہ بھولتی ہے اس کی سمیل تو کافی زیادہ عجیب ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس تربوز کو بھولتی ہے جلدی سے چھوڑ دو مجھے یہ سمیل تو بہت زیادہ عجیب ہے مجھے جلدی چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی تو پھر اس کے بعد شو جنگ کو دکھایا جاتا ہے اور شو جنگ نیان کی چائے پی رہا ہوتا ہے پھر وہ بھولتا ہے نیان نے فلاور کو کیسے ریفائن کر کے اس چائے کو بنایا ہوگا جس سپیرٹ فلاور کو نیان نے ریفائن کر کے اس ٹی کو بنایا ہے مجھے پہلے ہی اس فلاور کے کلون کو بنا لینا چاہیے تھا کیونکہ اب جب میں اس ٹی کی وجہ سے سپیرٹ فلاور کو ریفائن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کی شیپ اس طرح سے بیکار آ رہی ہے لیکن سپیڈ فلاور کی پاور پہلے سے دس گنا زیادہ بڑھ چکی ہے لیکن میں اس شیپ کا کیا کروں جو میں اس سے دینا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر شوجینگ ایسے ہی بیٹھ کر یہ سب سوچ رہا ہوتا ہے اور پھر فلاور لیڈی کو دکھایا جاتا ہے جس کے موں کو ابھی تک اس تربوس نے پکڑا ہوتا ہے وہ کافی کوشش کرتی ہے اس تربوس کو نکالنے کی لیکن اس کی سب کوششیں بیکار جا رہی تھی تو پھر اس کے بعد وہ فلاور لیڈی اپنے فلیم اورا کا یوس کرتی ہے لیکن پھر بھی وہ تربوس اسے نہیں چھوڑ رہا تھا اور یہ دیکھ کے وہ فلاور لیڈی بھولتی ہے میں کیا کروں اس تربوس نے تو مجھے تانگ کر دیا ہے میں کافی سے اسے نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن یہ تو نکل ہی نہیں رہا تو پھر اس کے بعد وہ فلاور لیڈی اپنا پورا اورا ریلیس کر دیتی ہے جس وجہ سے وہ تربوس اسے چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ فلاور لیڈی بھی اوپر کی طرف جانے لگتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ فلاور لیڈی نیچے آ کر گرتی ہے وہ جیسی نیچے گرتی ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا بلاسٹ ہوتا ہے اس وجہ سے بنی دوبارہ سے جاگ جاتا ہے اور پھر بنی بولتا ہے یہ بے وکوف لڑکی ابھی تک یہاں پر ہے مجھے لگا تھے یہ لڑکی یہاں سے ڈھار کے بھاگ جائے گی لیکن اس لڑکی نے ابھی تک ہار نہیں مانی تو پھر اس کے بعد فلاور لیڈی کو دکھایا جاتا ہے اور وہ بھولتی ہے بس اب بہت ہو گیا پہلے اس جگہ کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا کہ میں پورے گویون سیٹ کو ڈسٹرائے کر دوں گی لیکن اس خوبصورت جگہ کو میں چھوڑ دوں گی اب بس بہت ہو گیا اب میں یہاں پر کچھ بھی نہیں چھوڑوں گی میں اس جگہ کے ساتھ ساتھ پورے گویون سیٹ کو ڈسٹرائے کر دوں گی تو پھر اس کے بعد وہ فلاور لیڈی کافی غصے میں اپنے اورا کو ریلیس کرنے لگ جاتی ہے اس کا اورا اتنا زیادہ پاورفل ہوتا ہے کہ وہ تربوز بھی اس کے اورا کو دیکھ کے ڈار کے بھاگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد فلاور لیڈیو سپیرٹ گارڈن کی طرف اٹیک کرتی ہے لیکن سپیرٹ گارڈن کی چانوں طرف ایک شیلڈ ہوتی ہے اس کا وہ اٹیک جیسے ہی اس شیلڈ سے ٹکراتا ہے تو پھر اس کا اٹیک وہاں پر ہی ڈیسٹروئے ہو جاتا ہے تو یہ دیکھ کے فلاور لیڈی کافی زیادہ شوک ہو جاتی ہے اور وہ بھولتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا اٹیک واپس اس سے ہی لگتا ہے اور اس اٹیک کی وجہ سے وہ کافی زیادہ دور جانے لگتی ہے پھر اس کے بعد وہ بھولتی ہے میں واپس آؤں گی اور میں پورے گویون سیٹ کو ڈیسٹروئے کر دوں گی تو پھر اس کے بعد وہ اڑتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے نین جب اسے دیکھتی ہے تو اسے لگتا ہے یہ کوئی سٹار ہے اور پھر نین بھولتی ہے پلیس مجھے اور سپریچول پاور دینا تاکہ میں اپنے سپریٹ گارڈن کو اور بھی زیادہ پاورفل بنا سکوں تو پھر اس کے بعد نین چائے لے کر آ گئی تھی اور وہ شوجین کے پاس چاہ رہی ہوتی ہے لیکن پھر وہی تربوس وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ نین سے چائے پلانے کی زید کرنے لگ جاتا ہے اور پھر نین اسے تھوڑی سی چائے پلاتی ہے وہ تربوس جیسے ہی اس چائے کو پیتا ہے تو پھر اس کے اندر اور بھی پاور آ جاتی ہے اور وہ تربوس پہلے سے بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھ کے شوجینگ بھولتا ہے تو نین کی یہ ٹی بھی فلاورز کو زندہ کر سکتی ہے لیکن اگر ان سپیرٹ فلاور کے اندر اور زیادہ سپریچول اینرچی کو ڈالا جائے اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر میری پروبلم بھی سولف ہو جائے گی اور پھر نین کو وہاں پر فلاور لیڈی کی گیری ہوئی چیز مل جاتی ہے اور وہ بھولتی ہے فلاور لیڈی یہاں پر آئی تھی اگر ایسا ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی تو پھر اس کے بعد بنی آتا ہے اور وہ بھولتا ہے اور وہ بھولتا ہے تم اس کی فکر نہ کرو وہ تو سپیرٹ گارڈن کے اندر بھی نہیں آ سکی تو پھر اس کے بعد نین سلور بیس کی بات کرنے لگ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد شوجینگ بھولتا ہے یہ سلور بیس کیا ہے تو پھر اس کے بعد نین بتاتی ہے سیلور بیس کی مدد سے ہم سپیرٹ فلاور کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں انہیں ہم شیپ بھی دے سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں تو یہ بات سن کے شو جینگ بھولتا ہے اب تو وہاں پر جانا ہی پڑے گا اور پھر اس کے بعد دوسری طرف نین کی بڑی بہن کو دکھایا جاتا ہے اور وہاں پر فلاور لیڈی آ کر گھرتی ہے تو یہ دیکھ کے نین کی بڑی بہن پہچان جاتی ہے اور وہ بھولتی ہے اگر میں نے اسے ٹھیک کیا تو پھر ہو سکتا ہے ان کا کلین میری سائٹ ہو جائے تو سٹارٹنگ میں ہائی کلینز کے لوگ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک ایلڈر کاو فیملی کے لیڈر کے اوپر کافی سارے اٹیک کرتا ہے لیکن اس کے اٹیک سے کاو فیملی کے لیڈر کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ دیکھ کے وہ ایلڈر کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور پھر وہ کاو فیملی کا لیڈر بولتا ہے تم چاہے جتنی مرضی کوشش کر لو تم مجھے کبھی بھی نہیں ہرا پاؤگی تم کیا یہاں پر کوئی بھی مجھے نہیں ہرا سکتا تو پھر اس کے بعد پیچھے سے لیوزیان کی آواز آتی ہے اور وہ بولتا ہے اب سے تم سب کے کلین گویون کلین سے نیچے رہیں گے تو یہ بات سن کے کاو فیملی کا لیڈر کافی زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دینو ڈھونگمی اور لیوزیان کو دیکھتے ہیں گویون کلین میں اتنی حمد کہاں سے آ گئی کہ وہ ہمارے جیسے کلینز کے سامنے کھڑا ہو کر بات کر سکے مجھے لگتا ہے تمہارا کلین اپنی اوقات بھول گیا ہے آج میں گویون کلین کو اس کی اوقات یاد کروا دیتا ہوں تو پھر اس کے بعد وہ ایلڈر ان دونوں کے اوپر اٹیک کرنے جاتا ہے لیوزیان ایکٹنگ کرتے ہوئے بولتا ہے پلیز ہمیں چھوڑ دو پلیز ہمیں نہ مارو اور پھر وہ ڈونگمی کے پیچھے چھپ جاتا ہے اسے دیکھ کے ڈونگمی کو بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ لیوزیان کیا کار رہا ہے تو پھر اس کے بعد ڈونگمی بولتا ہے یہ تم کیا کار رہے ہو تو پھر اس کے بعد اس ایلڈر کا اٹیک ڈونگمی کو لگتا ہے اس کے اٹیک کی وجہ سے ڈونگمی پتھر کا بننے لگ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ڈونگمی اسے پیچھے کی طرف کرتا ہے دونگمی نے بس ہلکا سا اسے پیچھے کیا ہوتا ہے اور وہ ایلڈر کافی زیادہ دور جا کے گھرتا ہے تو یہ دیکھ کے وہ دونوں بھی کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک اور ایلڈر لیوزیان کے اوپر اٹیک کرتا ہے لیوزیان کو اس کے اٹیک سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ دیکھ کے وہ ایلڈر بھی کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بولتا ہے اب تم میرے ٹھنڈر فورمیشن سے نہیں بچ پاؤگی پھر اس کے بعد وہ ایلڈر اپنے تھنڈر فورمیشن سے لیوزین کے اوپر اٹیک کرتا ہے لیکن لیوزین آسانی سے اس کے تھنڈر فورمیشن کو ڈسٹروئ کر دیتا ہے تو یہ دیکھ کہ وہ کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے پھر وہ بھولتا ہے تم نے میرے تھنڈر فورمیشن کو اتنی آسانی سے کیسے ڈسٹروئ کر دیا تو پھر اس کے بعد لیوزین بھولتا ہے یہ تھنڈر تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں تھا اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ ریل ڈھنڈر لائٹننگ اسے کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد لیوزین اپنے ڈھنڈر پاور یوز کرتے ہوئے وہاں پر اٹیک کرتا ہے اس کے اس چھوٹے سے ہی اٹیک سے وہ سب کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور وہ بولتے ہیں یہ اتنا زیادہ پاورفل کیسے ہو سکتا ہے تو پھر اس کے بعد کاؤ فیملی کا لیڈر بولتا ہے اب تم پیچھے ہو جاؤ یہ جتنا مرضی پاورفل ہو لیکن یہ کاؤ فیملی کے ماسٹر کو نہیں ہرا پائے گا تو پھر اس کے بعد کاؤ فیملی کا لیڈر اپنی کاؤ فیملی کے ماسٹر کو وہاں پر بلا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد کاؤ فیملی کا ماسٹر بولتا ہے کس کی حمد ہوئی میرے ڈیسیپل کو تانگ کرنے کی تو پھر اس کے بعد کاؤ فیملی کا لیڈر بولتا ہے ماسٹر یہ ہے وہ پرسن جو مجھے پریشان کار رہا ہے تو پھر اس کے بعد کاؤ فیملی کا ماسٹر لیوزین کی طرف دیکھتا ہے اور بولتا ہے بچے تم جانتے بھی ہو تم نے کس سے پنگا لیا ہے اور پھر اس کے بعد کاو فیملی کا لیڈر بولتا ہے تم جانتے بھی نہیں کہ کاو فیملی کے ماسٹر کتنے زیادہ سٹرونگ ہے تم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں اور پھر اس کے بعد اچانک سے کاو فیملی کا ماسٹر لیوزین کو پہچان جاتا ہے اور وہ بولتا ہے پلیس ہمیں ماف کر دیں ہم سے بہت بڑی گلتی ہو گئی کاؤ فیملی کی ابھی کی جنریشن آپ کے بارے میں نہیں جانتی تو پھر اس کے بعد لیوزین اسے بھولتا ہے کون ہو تم اور پھر وہ بتاتا ہے آج سے ہزاروں سال پہلے آج سے ہزاروں سال پہلے آپ ہمارے گلین میں آئے تھے اور پھر وہ پرانی بات لیوزین کو بتاتا ہے تو یہ بات سون کے لیوزین بھی اسے پہچان جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے اور وہ سپریچول ڈروپ سے پریکٹیس کا رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس سپریچول ڈروپ کی انرجی ہتم ہو جاتی ہے اور پھر وہ بھولتی ہے کاش میرے پاس ایک اور سپریچول ڈروپ ہوتا تو پھر میں بریک سرو کر گئی ہوتی اور پھر یہاں پر مجھے کوئی بھی نہ ہراب آتا تو پھر اس کے بعد وہاں پر بنی آتا ہے اور وہ بھولتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا تم نے ایک ہی بار میں پورے سپریچول ڈروپ کا یوز کر لیا یہ وہی سپریچول ڈروپ ہوتا ہے جس کے بارے میں نین شو جینگ کو بتا رہی تھی تو پھر اس کے بعد وہاں پر شو جینگ بھی آ جاتا ہے اور وہ لڑکی شو جینگ کی پاور کو چیک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر وہ بھولتی ہے میں اس کی پاور کو سینس کیوں نہیں کر پا رہی تو پھر اس کے بعد وہ شو جینگ کے اوپر اٹیک کرتی ہے لیکن اس کا اٹیک شو جینگ سے جیسے ہی ٹکراتا ہے اس کا اٹیک ویسے ہی ڈیسٹروئے ہو جاتا ہے تو یہ دیکھ کے وہ لڑکی کافی زیادہ شوک ہو جاتی ہے پھر وہ بھولتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ڈومین کے اندر میرا ہی اٹیک ڈیسٹروئ ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ بھولتی ہے اب میں دیکھتی ہوں یہ میرے اس اٹیک سے کیسے بچتا ہے اور پھر وہ شو جینگ کے اوپر دوبارہ سے اٹیک کرتی ہے لیکن اس بار بھی اس کے اٹیک سے شو جینگ کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ دیکھ کے وہ بھولتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی پرسن میری ہی ڈومین کے اندر میرے ہی اٹیک سے آسانی سے باچ رہا ہے تو پھر اس کے بعد وہ لڑکی کافی سارے کلون بناتی ہے اور پھر شو جنگ اپنے اورا کو ریلیس کرتا ہے اس وجہ سے اس کے ڈومین کے ساتھ اس کے سارے کلون بھی ڈیسٹروئے ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھ کہ وہ لڑکی کافی زیادہ شوک ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد شو جنگ اس لڑکی کو بولتا ہے تمہیں یہ ڈیوائن سپریچوال ڈروپ کہاں سے ملا تھا اور پھر اس کے بعد نین کو دکھایا جاتا ہے اور نین فلاور لیڈی کو اس کے کلین میں لے کر جا رہی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ فلاور لیڈی کے کلین میں پہنچاتی ہے اور وہ بولتی ہے ماسٹر میں یہ نہیں جانتی کہ یہ کیسے ہوا لیکن فلاور لیڈی کو کسی نے بہت پورے طریقے سے مارا ہے اور پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ شو جنگ لیڈر کی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے اور ایک لڑکی فلاور لیڈی کے اوپر اٹیک کرتی ہے اس کے اٹیک سے فلاور لیڈی باہر جا کے گرتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ بولتی ہے آج جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں آج سے ہم سب ہائی لیول کے گلین آپ کے گوین سیٹ میں شامل ہونا چاہتی ہیں تو یہ بات سن کے نین کی بہن نین کافی زیادہ شوک ہو جاتی ہے اور وہ بولتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے تو پھر اس کے بعد ایک لڑکی شو جنگ کو بتاتی ہے کہ ڈیوائن سپریچل ڈروپ انہیں فیفت لیول پر ملے گا اور پھر شو جنگ فیفت لیول کی طرف جانے لگتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک ہائی لیول کے گلین کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کا ماسٹر صاحب لوگوں کو لے کر ایک سیگرٹ ریل میں آیا ہوا تھا تاکہ وہ فیوچر فورمیشن کا یوز کرتے ہوئے یہ پتہ لگا سکے کہ گویون کلین اچانک سے اتنا زیادہ پاورفل کیسے ہو گیا وہ کافی کوشش کرتے ہیں یہ پتہ لگانے کی لیکن وہ یہ پتہ نہیں لگا پاتے اور پھر اس کے بعد وہ ایلڈر بھولتا ہے یہ کیا میں اس فورمیشن کو ایکٹیویٹ کیوں نہیں کر پا رہا اور پھر وہ اپنی اور بھی پاور کا یوز کرتا ہے پھر وہ بھولتا ہے آج میں کچھ بھی کر کے یہ پتہ لگا کر ہی رہوں گا کہ گویون کلین میں کیا چال رہا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ایلڈر کافی کوشش کرتا ہے اور پھر اس فورمیشن میں ایک بلاسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس ایلڈر کی حالت حراب ہو جاتی ہے تو یہ دیکھ کہ وہ ایلڈر بھولتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے روک رہا ہے لیکن مجھے کون روک رہا ہے اتنا زیادہ پاورفل پرسن تو یہاں پر کوئی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد وہ ایلڈر بھولتا ہے فیفت لیول پر آنا بہت مشکل ہے ایون ہمارے ماسٹر کو بھی ہزاروں سال لگ گئے تھے لیکن پھر اچانک سے یہ گویون کلین جو یہاں کا سب سے کمزور کلین تھا وہ اچانک سے فیفت لیول پر کیسے پہنچ گیا تو پھر اس کے بعد وہ ایسے ہی باتیں کارے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ گویون کلین میں کیا چال رہا ہے تو پھر اس کے بعد ان کا ماسٹر بھولتا ہے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے پہلے سے ہی اپنی آرمی بھیجی ہوئی ہے اب ان کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے ہم ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ وہاں پر کیا چال رہا ہے تو پھر اس کے بعد ایلڈر اسے بھولتا ہے ماسٹر آپ کی سوچ تو ہم سے کافی زیادہ آگے ہے آپ نے تو پہلے سے ہی ان چیزوں کا پتہ لگوانے کے لیے آرمی بھیجی ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد وہ ماسٹر صاحب لوگوں کو لے کر سیگرٹ ریلم سے باہر آ گیا تھا تو پھر اس کے بعد وہ اپنی آرمی سے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا کیا تم ان لوگوں کو پکڑ کر یہاں پر لے آئے ہو جن کے بارے میں میں نے تمہیں بھولا تھا کیوں تمہیں جن پر شاک ہو یا تو تم انہیں پکڑ لینا یا پھر مار دینا تو یہ بات سن کے اس کی سب آرمی بھولتی ہے نہیں ماسٹر ہم ان میں سے کسی کو بھی پکڑ نہیں سکے تو یہ بات سن کے ان کا ماسٹر کافی زیادہ ہوش ہو جاتا ہے اور وہ بھولتا ہے بہت اچھے تو اس کا مطلب تم نے ان سب کو وہاں پر ہی مار دیا یہ تو تم نے بہت ہی اچھا کیا ہماری سب پریشانی حتم ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی آرمی بھولتی ہے ماسٹر ہم انہیں مار نہیں پائے جب ہم فاسٹ لیول پر گئے تو وہاں سے سب لوگ گائب ہو گئے تو پھر اس کے بعد ہم تھلڈ لیول پر چیک کرنے کے لئے گئے اور تھلڈ لیول بھی پورے طریقے سے حالی ہو چکا تھا وہاں پر ہمیں ایک پرسن بھی نہیں ملا تو یہ بات سن کے سب لوگ کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک ایلڈر ایک ٹریجر میپ باہر نکالتا ہے اور وہ بھولتا ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرا ٹریجر میپ تھلڈ لیول کے بارے میں بتاتا ہے یا پھر نہیں اور پھر اس کے بعد اس کا ٹریجر میپ آؤٹ اف کنٹرول ہونے لگ گیا تھا تو یہ دیکھ کے وہ بھولتا ہے تو اس کا مطلب وہ پاورفل پرسن تھلڈ لیول پر بھی پہنچ گیا ہے جو پہلے گویون کلین میں تھا اور پھر اس کے بعد ٹریجر میپ میں ایک چھوٹا سا بلاسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایلڈر پیچھے کی طرف جانے لگتا ہے اور پھر وہ بھولتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس پرسن نے تھلڈ لیول پر بھی گبزہ کر لیا ہو تو پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ شو جینگ فاسٹ لیول اور تھرڈ لیول سے سب کو لے کر ففت لیول پر آ گیا تھا تو سٹارٹنگ میں ڈونگمی بولتا ہے لیوزین اگر آج تم مجھ سے ہار گئے تو پھر آگے سے تم مجھے گرینٹ پا کہہ کر بلاؤ گے تو یہ بات سن کے لیوزین بولتا ہے کیا کہا میں تمہیں گرینٹ پا کہہ کر بلاؤں گا مجھے لگتا ہے تم یہ بات بھول گئے ہو کہ میں ابھی بھی تمہارا ماسٹر ہی ہوں تو پھر اس کے بعد شو جینگ کو دکھایا جاتا ہے اور شو جینگ چائے پیر رہا ہوتا ہے اور یہاں آنے کے بعد شو جینگ نے اپنی سپریچول پاور کا یوز کرتے ہوئے کافی سارے سپیرٹ فلاور کو زندہ کر دیا تھا اور کافی سارے سپیرٹ وارٹر میلن اس جگہ کی حفاظت کائے رہے تھے تو پھر اس کے بعد نین کی نظر ایک سپیرٹ وارٹر میلن پر پڑتی ہے اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ ایک ایلڈر اپنا کام کار رہا ہوتا ہے اور پھر وہی وارٹر میلن اس کے پیچھے سے اسے کھانے کے لیے آ رہا ہوتا ہے اور وہ وارٹر میلن جیسے ہی اسے کھانے والا ہوتا ہے تو تب ہی نین وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ بھولتی ہے میں نے تمہیں کیا بولا تھا کہ یہ جگہ تمہارے رکنے کے لیے نہیں ہے اس لیے اب چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ تو پھر اس کے بعد وہ سپیرٹ وارٹر میلن بھی چپ چاپ اپنی جگہ پر چلا گیا تھا تو پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایلڈر کافی زیادہ ڈار گیا تھا اور جب وہ وارٹر میلن چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ایلڈر نین کو بھولتا ہے میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ لیول فائف پر آنے کے بعد ہم اس طرح کے ہاس اور پاورفل ٹریجر کو بھی ریفائن کر سکتے ہیں ایون یہ جو سپیرٹ وارٹر میلن ہے یہ بالکل ہم انسانوں جیسا ہے اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ہم انسانوں کی زبان کو بھی سمجھ سکتا ہے جو کہ اسے سب سے ہاس ٹریجر بناتا ہے تو پھر اس کے بعد نین کو دکھایا جاتا ہے اور اس سے ابھی بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ ابھی بھی کافی زیادہ حیران ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد نین بھولتی ہے ماسٹر یہ سب کچھ مجھے ایک ٹریم کی طرح لگ رہا ہے اگر آپ آج یہاں پر ہوتے تو میری طرح آپ کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ تھرڈ لیول کے کلین آج ہمارے گوجن کلین کے لیے کام کر رہے ہیں مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تو پھر اس کے بعد بنی بھولتا ہے یہ فیفت لیول تو بہت زیادہ امیزنگ ہے اور ان میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں سوچی ہوگی کہ فیفت لیول کے ٹریجر سے ایسے بھی کام لیا جا سکتا ہے جیسے آپ لے رہے ہیں لیکن شو جینگ یہاں پر بنی کی بات نہیں سن رہا ہوتا کیونکہ وہ کچھ اور ہی کارہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ شو یہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے نظر ایک لیئر پر پڑتی ہے اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے تو یہ بلاسٹ دیکھ کر سب لوگ کافی زیادہ شوک ہو گئے تھے بنی بھی یہ بلاسٹ دیکھ کر کافی زیادہ شوک ہو گیا تھا تو پھر اس کے بعد بنی بولتا ہے ماسٹر مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ پروبلم ہے اور پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایک کلٹیویٹر بھاگ کر آ رہا ہوتا ہے اور وہ بھولتا ہے جلدی باغو یہاں سے میرے پیچھے کافی زیادہ ہائی لیول کے ڈیمونک بیسٹ پڑے ہوئے ہیں اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ اس کلٹیویٹر کے پیچھے کافی زیادہ پاورفل بیسٹ پڑے ہوئے تھے تو اس کلٹیویٹر کی بات سننے کے بعد شوز یا گارام سے اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہتا ہے لیکن نیون یہ دیکھ کر کافی زیادہ شوک ہو جاتی ہے اور وہ بھولتی ہے یہ کیا اچانک سے اتنے زیادہ ہائی لیول کے ڈیمونک بیسٹ یہاں پر کیوں آ رہے ہیں اور وہ ایسے ہی ڈا رہی ہوتی ہے لیکن شوز یا گارام کو ابھی بھی اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا وہ مزے سے بیٹھ کر اپنی چائے پی رہا تھا تو پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ وہ جو ہائی لیول کے ڈیمونک بیسٹ ہوتے ہیں وہ اس کلٹیویٹر کے کافی زیادہ پاس پہنچ کے ہوتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد لیوزیان ان سب بیسٹ کے اوپر اٹیک کرتا ہے اس کے اس لائٹننگ اٹیک سے ان سب کو جھٹکے لگنے لگ گئے تھے اور پھر اس کے بعد لیوزیان اپنی اور بھی لائٹننگ پاور کا یوز کرتا ہے پھر وہ ان سب ڈیمونک بیسٹ کو وہاں پر ہی ہتم کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کچھ ٹائگر بیسٹ بھی لیوزیان کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آ گئے تھے اور یہ دیکھ کے وہ کلٹیویٹر کافی زیادہ ہوش ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد شو جنگ نین کو اشارہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد نین سمجھ آتی ہے اور وہ اپنے سپیرٹ وارٹر میلن کے پاس جاتی ہے پھر وہ بھولتی ہے اٹھو اب تمہارے کام کرنے کا ٹائم آ گیا ہے تو نین کی یہ بات سن کے سب سپیرٹ وارٹر میلن اٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سب سپیرٹ وارٹر میلن ان سب ہائی لیول ڈیمونک بیسٹ کو کھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بنی بولتا ہے ماسٹر آپ تو بہت زیادہ کمال کے ہو آپ نے تو بہت زیادہ کمال کے سپیرٹ وارٹر میلن بنائے ہیں یہ سپیرٹ وارٹر میلن اتنے زیادہ پاورفل ہیں کہ انہوں نے فیفت لیول کے ڈیمونک بیسٹ کو ایسے کھا لیا جیسے یہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے اور پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ان سب کو دیکھ کر سب سے زیادہ شوک وہ کلٹیویٹر ہوتا ہے اس سے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے رہی ہوتی کہ ابھی یہ کیا ہوا وہ بولتا ہی یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی وارٹر میلن ڈیمونک بیسٹ کو کیسے کھا سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد لیوزیاں اس کلٹیویٹر کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے شوجین کے پاس لے آتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر بولتا ہے تم لوگوں نے مجھے کیوں پکڑ لیا میں ہوتن ڈیمونک بیسٹ کا شکار بننے والا تھا میں نے سنا تھا کہ ہمارے فیفت لیول میں ایک بہت بڑا کلین آیا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو ڈھونٹ کر یہ ہائی لیول کے سپیرٹ کراس آپ کو ویلکم کے لیے دینے آیا تھا لیکن راستے میں وہ ڈیمونک بیسٹ میرے پیچھے پاڑ گئے اور پھر اس کے بعد شوجینگ اپنی سپریچول پاور کا یوز کرتا ہے پھر وہ اس سے اس ہائی لیول کی سپیرٹ کراس کو باہر نکال لیتا ہے تو یہ دیکھ کہ وہ کلٹیویٹر انہیں بے وکوف بنانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ بھولتا ہے یہ ایک فیفت گریڈ کی ہائی لیول کی سپیرٹ کراس ہے جسے ریفائن کرنے کے بعد کوئی بھی کلٹیویٹر اپنی کلٹیویشن سپیٹ کو بڑھا سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پرسن کے اندر ایک بہت زیادہ کمال کی پاور بھی آ جائے گی تو پھر اس کے بعد شو جینگ دیکھتا ہے کہ اس کلٹیویٹر کی بوڈی کے اندر سے بھی لیئرز نکل رہی تھی اور اس پرسن نے ہائی لیول کی سپیرٹ کراس کو اپنی بوڈی کے ساتھ جوڑ رکھا تھا تو یہ دیکھتے ہی شو جینگ کو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد شو جینگ بھولتا ہے تمہارا یہ گفت تو کافی زیادہ امیزنگ ہے تو شو جینگ کی یہ بات سنتے ہی لیوزیان بھی ساری بات سمجھ گیا تھا اور پھر آگے آ کر وہ بھولتا ہے تم ان سپیرٹ کراس کا یوس ان ڈیمونک بیسٹ کو اپنے پاس بلانے کے لیے کائے رہے تھے نا اور یہ بات سن کے وہ کلٹیویٹر کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ بھولتا ہے اب اس سے کیسے پتا چلا مجھے لگتا ہے ان لوگوں کو بے وکوف بنانا بہت زیادہ مشکل ہے اس لئے مجھے وقت رہتے ہی یہاں سے نکل جانا چاہیے تو پھر اس کے بعد وہ اچانک سے گائب ہو جاتا ہے اور وہ جیسے ہی گائب ہوتا ہے اس کی بوڈی کی جگہ ایک پپیٹ آ جاتا ہے تو یہ دیکھ کے سب لوگ کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور پھر بنی بھولتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ ایمپوسیبل ہے کوئی بھی پرسن لیوزیان سے کیسے بچ سکتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کلٹیویٹر کی آواز آپ کو آتی ہے اور وہ بھولتا ہے تم لوگوں کو میرا یہ گفٹ کیسا لگا مجھے امید ہے کہ تم لوگوں کو میرا یہ گفٹ پسند آیا ہوگا اور اب تم لوگ فکر نہ کرو اب تم لوگ یہاں پر آ ہی گئے ہو اس طرح کے گفٹ تمہیں ملتے رہیں گے تو پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ وہ جیسے کلٹیویٹر ہوتا ہے وہ ایک ٹری کے پیچھے چھپا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے ہی یہ ساری باتیں کہا رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر بھولتا ہے یہ لوگ تو کافی زیادہ کمال کے ہیں مجھے لگتا ہے اب مجھے کافی زیادہ مزہ آئے گا تو پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ دونگمی وہاں پر ہی ہوتا ہے اور وہ اس کلٹیویٹر کے فیس پر ایک پانچ مارتا ہے اور دونگمی کا یہ پانچ اتنا زیادہ پاورفل تھا کہ وہ کلٹیویٹر کافی زیادہ دور جا کے گھرتا ہے لیکن پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سے وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور وہ شوجین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے مطلب دونگمی کے بھی پانچ سے اسے اتنا کچھ بھی نہیں ہوا تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کلٹیویٹر ہے یہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے تو پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر بھولتا ہے میں تم لوگوں کو یہاں پر گفت دینے آیا تھا لیکن تم لوگوں نے تو مجھے ہی گفت دے دیا چلو کوئی بات نہیں اب جب تم لوگ یہاں پر آ ہی گئے ہو تو تب یہ سب چلتا رہے گا اور میں ابھی نا جانے کب سے کسی ایسے کو ڈھونڈ رہا تھا جس کے ساتھ میں کھیل سکوں پر مجھے کوئی میری ٹکر کا مل ہی نہیں رہا تھا اب تم لوگوں کے ساتھ یہ گیم کھیلنے میں کافی زیادہ مزہ آئے گا تو پھر اس کے بعد دونگمی اور لیوزین دونوں اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر دوبارہ سے گائب ہو جاتا ہے وہ جیسے ہی گائب ہوتا ہے لیوزین اور دونگمی کے اٹیک ایک دوسرے کو لگتے ہیں تو پھر اس کے بعد لیوزین اور دونگمی شو جین کے پاس آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ کلٹیویٹر بھولتا ہے مجھے امید ہے کہ تم لوگوں کو فیفت لیول پر بہت زیادہ مزہ آئے گا تو پھر اس کے بعد شو جین دونگمی کو دیکھتا ہے اور اس کی بھی بوڈی میں سے ویسی ہی لیئرز نکل رہی ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو بس یہاں تک تھی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تھینکس فار واشنگ